موسیقی السلام علیکم بیک کم ٹو کچن و دلیزے کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیجت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک مزدار سی ریسپی لے کر آئی ہوں کیما پیاس کی یہ بہت مزدار سی ریسپی کو فل دیکھیں گا اور اس میں کمسالے ڈالے ہیں ان کو لازمی دیکھئے گا چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو طرف پیاز دی ہوئی ہیں ایک طرف دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں اور ایک طرف تین میڈیم سائز کی پیاز ہیں ٹھیک ہو گیا ان کو میں بتاؤں گی ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پر تین میڈیم سائز کے ٹرمیٹوز لینے ہیں ٹرماتل لینے ہیں اور ان کو کیوبز میں کٹ لینا ہے اور دو گرین چیلیز میں نے لینے ہیں باقی مسائلے میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پین میں یا کڑائی میں آئل ڈالنا ہے آئل ڈال کے آپ جو ہم نے دو پیاز کاٹے ہوئے تھے میڈیم سائز کے تو وہ اس میں ڈال کے اس کو نرم کر لیں گے نرم کرنا ہے آپ نے اور اب آپ کا یہ کیمہ پیاز بہت مزے کا بنے گا اس لیے اس کی ریسپی کو میں بار بار کہہ رہی ہوں پھول دیکھئے گا تاکہ آپ کا بھی سیم اسی طرح مزے دار سا کیپا پیاز بن سکے اب جب ہمارے پیاز نرم ہو گئے تھے زیادہ گولڈن بھی نہیں ہوئے تھے تو ہم نے اس میں ڈال دیا لسن ادرک کا پیسٹ لسن ادرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس ہے کیمہ بیف کا آپ مٹن یا کوئی بھی کیمہ استعمال کر سکتے ہیں وہ میں نے ایک کلو کیمہ لے لیا ہے تو جب تک ہمارا یہ ہو رہا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پرس کر دیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمہ نے کلر چینج کر لیا ہے اس کا اندر جو کیمہ کا اپنا پانی نکلے گا آپ نے اس پانی کو بھی اچھی طرح سے خوش کر لینا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہمارے ٹیماٹر ٹیماٹر ڈالنے کے بعد جو اس میں پانی ہے وہ ہی اسی میں یہ پکے گا اب مسالے دیکھ لیتے ہیں یہاں میں نے دو چمچ نمک لیا ہے ایک چھوٹا چمچ شکوٹیویں میرچ ایک بڑا چمچ پساوہ دھنیا لیا ہے آدھا چمچ حلدی یہاں میں نے کشمیری لال مرچ لی ہے ایک ٹی سپون اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں یہاں میں نے لیا ہے ایک چمچ زیرہ اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ پسی ہوئی ایک چھوٹا چمچ اور ایک چھوٹا چمچ جو ہے ہم اس میں گرم مسالہ کا ڈالیں گے یہ ہم نے مسالے ڈال کے اب اس کی اچھی طرح سے ہم نے بنائی کرنی ہے اب اس ٹائم آپ اس کو ڈھک کے پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے جو کیما ٹیماٹر اپنا پانی چھوڑیں گے اسی میں یہ تھوڑا سا پکے گا یہ دیکھیں میں نے اس میں کوئی ایکسٹر پانی آئیڈ نہیں کیا اب اس پانی کو بھی ہم نے خوشک کرنا ہے اور اب میں نے اس میں گرین چیلیز جال دی ہیں اور اس پانی کو ہم کر لیں گے خوشک اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک گلاس پانی تاکہ ہمارا کیما جو ہے وہ پک جائے کیمے کا اپنا جو پانی نکلے گا اس کو آپ نے لازمی خوشک کرنا ہے اس سے اس کی سمیل وغیرہ سب ختم ہو جاتی ہے تو اب یہاں پہ ایک گلاس پانی ڈال کے آپ نے سارے کیمے کو مکس کرنا ہے اور اسے ہم ڈھک کے پکا لیں گے پندرہ منٹ کے لیے اور جب تک یہ پک رہا ہے یہاں پہ میں نے ایک الگ پین لے لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دی ہیں وہ جو ہمارے تین میڈیم سائز کے پیاس تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ان کو ہم نے نہ گولڈن نہیں کرنا بس ہم نے اس کو صرف نرم کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیسے طرح اس کو نرم کیا ہے اور اتنے میں ہمارا کیما بھی جو ہے وہ ہو گیا ہے اور اب آپ نے ایک دفعہ پھر سے اس کی بھنائی کرنی ہے اس سارے پانی کو آپ نے خوشک کر لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے سارا پانی خوشک کر لیا ہے اوائل اوپر آ گیا ہے اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے اگر آپ کو کیما تھوڑا سا نرم پسند ہے تو آپ اس میں پانی آئٹ کریں نہیں تو آپ نہ کریں ڈائریکٹ اس میں آپ پیاز آئٹ کر دیں اب پیاز آئٹ کرنے کے بعد ہم اسے پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیں گے اور اتنے میں ہی ہمارا آئل جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اوپر آ جائے گا میں آپ کو دکھاتی ہوں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل اوپر آ گیا ہے کیما پک گیا ہے پیاز بھی کھڑے کھڑے ہیں بہت زیادہ بیٹھ نہیں گئے کہ بلکل ہی کیمے میں حل ہو گئے ہیں یہ ریسپی بہت مزے کی بنے گی اس لئے اس کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ نے فرنس این فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اب میں آپ کو ایک نئی ریسپی کے ساتھ ملتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی